موسیقی تیرے رات بہر کھلے ہو اندر تشریف لائے ہو تاکہ جیڑا پروگرام کے تیہا علماء کرام اور حفاظ کرام تشریف فرمائیں خدا بند عالم ساڑھے علماء کرام نے زندگی دراز کرے جنادیاں ان میں تدہ نتیجہ اگر لوگ فخر کریں دے آن غیر آ دے آن ساڑھے مذہب چحافظ ہیں شیعہ مذہب چحافظ کوئی نہیں اگر لوگ فخر کرے ہیں جی میں ساڑھے مذہب سچا ہے الحمدللہ ساڑھے رہے نمہ بھی سچا ہے جی میں جی ساڑھی توحید ان کینی توحید نہیں جی میں جی ساڑھے رہے نمہ ہیں ان کینی رہے نمہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ لکھ لکھ شکر ہے کہ ساڑھے مذہب دے اے بچے صرف عالم بھی نہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہیں حفظ کریں دے نال نال دینی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں ارے علماء جو نے تشریف فرمائے انہانیہ میں تدر نتیجہ ہے اگر ساڑھی قوم علماء جو نزدیک ہوں دی علماء جو قریب ہوں دی تو میں دعوے نال پہ آنا کہ ساڑھے مذہب دا بچہ بچہ آج عالم ہوں دا اساڑھے مذہب دا بچہ بچہ آج حافظ قرآن ہوں دا اللہ نے پاک کتاب جدا سی اللہ پھوئی سی میری پاک کتاب تیر نال کی میں بڑھتے میں دو منٹ زحمت دے رہے ہوں ساکھے آپ کو لوگ آبنین بسی اللہ لیکھو ماسون دا میں فرمان پڑھے آئے کہ جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھے ہو یا نہیں وہ گاندے میں دیران سے انتوجہ میں در کروں میں صرف دو چار آدمی آبنین تے ماسون دا فرمان میں آب پڑھے آئے اینا گناہ گارک کی دینا جیڑا بندہ قرآن نہیں نہ پڑھے ہو یا پہ ہار نماز دے بعد قرآن بھی زیارت کر لے ماسون پہ فرمان دن اس بندے دی اکھا نہیں بینائی ختم نہ اس دیکھو ساڑے سامنے دو چیزیں پیغمبر فرما گیا لوگ انہوں آ دے گیا آ دے گیا کہ کاغذ کا لمدہ بات لیا ہوں میں تمہیں لکھے دینا لوگ آ دے رہنے نہیں صرف قرآن کا پہ یہ فرمان دن نہیں جتنے تاک ناتے کے قرآن نہ ہوں میں جتنے تاک وارسانے قرآن نہ ہوں میں بھائی دیکھو یہ بچے الحمدللہ تشریف لائے آئے اکیلے حافظ بڑھے یہ حافظ توجہ یارمیدر کر ہوتا ہے میں صرف تنظیمت کرنا ہاں پیسرے دو چار آدمی ہو رہا ہے اور میں تاک کی ہویا ہے چلو ٹھیک ہے یہ حافظ کمیں بڑھیں یہ ایک چگرد وہ تاک کامیاب ہوندہ جہاں استاد استے میند کردہ ہے انہیں کہا لے نا وہ کامیاب تاک ہوندہ جہاں استاد استے میند کردہ ہے جتنے تاک ہوندہ وارث استے میند کردہ ہے پاک پیغمبر آدھے رہے لوگوں کاغذ کلم دا بات لے آؤ میں تو انہویت تا لکھے دینا لوگ آدھے رہے ان قرآن کافی ہے فرمیدیں اتنے تک کافی نہیں جتنے تک وارثانے قرآن نہ ہوئے کوئی افسر بڑھدہ ہے یقیناً کوئی وسیلہ ہوندہ ہے کوئی استاد بڑھدہ ہے کوئی وسیلہ ہوندہ ہے کہلی سے میں جاندی پہلی مصروم فرمیندیں ایک قرآن پاک دو چیزیں فرما رہے ہیں پاک پیغمبر اکرم دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن دوسرے میرے اہل پہ اگر انہنا تمسک رکسو ما انتمسک میرے بعد انہنا تمسک رکسو انہا دی پچھے پچھے ٹرسو انہا دی اطاعت کرے سو انہا دی پہر بھی کرے سو فرمیندیں میں محمد زامنہ تسا گمران نو سو کیا فرمایا کہ میں محمد زامنہ گمران نو سو اے بھی یقین پہ دے میں نہ کہیں دویں مگر حقیقت ہکے مقصد انہنا ایک بیانی نا دا حق مقامی نا دا حق جلی سمجھانی پہ جزا قرآن پاک تاج پاک آسینہ تھی اللہ پہ اسی میری کتاب تیرے نالکی میں بڑھتے قرآن آکھنا ہے میرے اللہ فلا بندے میں پڑھائی کدینا فلا بندے میں ڈٹھائی کدینا فلا بندے توجہ کدینا کی تھی ریل گر گیا پرک گل گئے گلاب گل گئے پھر قرآن آکھنا ہے میرے اللہ فلا بندے میں بڑی محبت آئی فلا بندے میں بڑا پیارا فلا بندہ دن ہویا میں پڑھ دا رات ہویا میں پڑھ دا میرا کریم اللہ میرے دشمنان نہ لڑیا گرمی سر دیچے اس میں رفاظت کی تھی میرا کریم اللہ میں نے اس سینے دا تعوید بنائی ہویا میرا کریم اللہ اس بندے میں میرے بڑی پیار محبت آئی میں نے البڑا انسا میں نے البڑا پیارا اللہ فرمے سی میری مقدس کتاب اس کاری قرآن اس حافظ قرآن محب علی نواق دے کہ میں اللہ دی طرف اس نواق دے کہ اللہ پہ آدھائی میں تیمی بخے چھوڑے تیرے پیو مانوی بخے چھوڑے ان جنہ دے منازل ہی تے کرے نوائی تے میری کتاب لہذا یہ دو چیزیں قرآن اور البہت اللہ تعالی انہیں بچین دیرنی دراز کرے بالاخص اسحافظہ کرام انہیں میند کیتی اور اس نئے تاکنن پہنچایا ہے الحمدللہ ایسا دی کون دا سار فخر دینا اور بلند دیں پہلے بھی آجوکے کراچی چھوڑے بچہ حسینہ تاڑے نوائی خان سار دا بچہ الحمدللہ وہ بھی کاری یہ قرآن ہیں یہ بچے بھی قرآن ہیں پہ ساڑے لاکے دے دو بچے ہیں ایک راج نظر سار دا بچہ ہے تے ایک اور بھائی بیٹھے آنے تے انہان دا بچہ ہے تی کس شاہ سار دا بچہ باتی حضیدان پہ شریف فرمائے ہیں یہ ساڑی یہ کون دے قیمتی سرمایہ تا سانویے تو سباک حاصل کرنا چاہیے تیم لیادہ تمہیں موڑیا بارکہ پرگرام بڑھے نہیں انہم تیم سانوی سوچنا چاہیے اگر ساڑے بچے ترے چار ہن تا وقف کریے ایک بچہ اور بچی دین دے باستے جدہ سا اپنے بچے اور بچی نو وقف کر دیسا یقینا میں دا وینا لپیان دا اور میں دا ساڑی گرد ظاہر بیٹھے ہو ظاہر بیٹھے ہو گئے نہیں ایران کتنی علماء ہوئے کہ کم دی مٹی کتنی درخیے دے کہ ہر کار دے بیٹی ایک عالم پیدا ہوئے اس واسطے بس میں زیادہ ٹائم نہیں لیندہ کیونکہ کیبلہ ساہی نہیں پہنچنا ہے سرکار علامہ سید محمد تک کی نقیص ہے انہذا بھی خطاب ہے تا اس واسطے انہا بچیان اس گلدی دلیل ہے کہ سن بھی بچیانوں اس طرف راغب کرنا اللہ تعالی ساڑی قوم اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے خدا بندی عالم ساڑی قوم دین دی طرف توجہ کرن دی توفیق عطا فرمائے خدا بندی عالم علماء کرن دی دن کی دراز کرے انہا بچیان جو دن کی دراز کرے خدا بندی عالم پڑی دن کی دراز کرے تے ہر ویلے میری اپیل ہے دعا منگی کرو صدقہ محمد میرے بار میں سرکار دے ظہور تانیل ہو تے ہر ویلے میرے بار میں سرکار دے تے اپنے مہترم ٹائم دینا تے گزارش تے ایک بندہ ساری دن کی مجرم رہے گناہ گار رہا ہے تے اللہ کریم ہے اللہ فرمائے دا میرے تو ناومید نہ ہو کیا اللہ نہیں آگیا اللہ تو ناومید ہونا کبھی کناہ ہے ساری دن کی بندہ مجرم رہے جدہ اس میں سوچ آئیے پھر توبہ طائب ہو گیا ہے تو ناومید ہونے تا ہی کتے رہا ہے ہونے تا ہی کتے رہا ہے بلکہ اس لفظائی کرو کہ ساری دن کی تو گناہ دا مرتقب رہا ہے ہون تو آکے صحیح رستے تے آیا ہے اس لفظائی کرو تاکہ یہ بندہ حالال و حرام بھی تمید رکھے وہ نمازی ہوئے زکاة دا پا بند ہوئے خوش دا پا بند ہوئے ان دے اندر دین دی محبت ہوئے علماء دا اترام ہوئے راجہ صاحب کتے گئے چون کریے پر گناہ تلاوت قرآن پاک جا جی تو سکرے بسم اللہ جناب سرکار مولانا آکاش حیدر صاحب تلاوت قرآن پاک کرے تلاوت قرآن پاک کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان فیق رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ يطيع طنف كبیر من الأمر لعنید بسم اللہ رسول اللہ وَكَرَوَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِّيَانِ أُولَئِكَ هُو مُعَشِبُونَ سَوْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِيْكَثِيرٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَلِدْتُمْ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وَزَيَّلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ وَالْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِّيَا لَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صدق الله العلي العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وزِدَّ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ مَلَقِبْ بَعَوَذِ بَلَانْتَ الصَّلَوَاتِ مِلَكِ بَعَوَذِ بَلَانْصَلَوَاتِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالْلَهِ الْأَطْهَارِ لِكِلَامْ ضَرُورِي صُنْ لَهُ سَتَارَةَ ٹھَارَ مَارْتُ بَرُولَ افْتَعِ دُوارِ جامع سجاد جنگ ایوب چوک دنال جامع سجاد جلسہ ہو رہا ہے دو دن دا جستی وچ علماء کرام و شعراء کرام تشریف لے آ رہے ہیں سارے شرکت کر کے سواب دارہ ناصل کر رہا ہے ستار اٹھارہ مارچ ہون جناب پر گرانو ترتیب دیون دیواستے ممبر دی زینت بن رہے ہیں جناب سرکار مولانا محمد جعفر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصل اللہ علی محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین ولعنط الدائمت العبدیہ علی عدائیہم اجمعین اما بعده فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سَلْوَاتِ سب سے پہلے میں اپنے ننننے حافظوں کو دعویٰ دیتا ہوں آئے تمام ممبر پر تشریف لائیں تاکہ باقیدہ اس پروگرام کا آغاز کیا جیسے کہ باواز بلند سلوات نائرِ تکبیر ہاں بلند کر کے نائرِ تکبیر نائرِ تکبیر نائرِ رسالات نائرِ رسالات نائرِ حیدری حیدری ماشاءاللہ بہت سے مومین تشریف فرمائے ہیں یہاں آپ کے سامنے یہ نننننے حافظ ہیں یہ قرآن کا موجزہ ہے یہ قرآن اور صاحبِ قرآن کا موجزہ ہے کہ جس نے ہمارے سامنے نننننے معصوم کو آج حافظِ قرآن بنا دیا ہے بس مختصر کرتا ہوں کہ خدا نے فرمایا کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قرآن کی حفاظت قرآن کو یاد کرنا یہ بہت اہم کام ہے تو قرآن کو نازل کرنے کے بعد خدا نے حافظِ قرآن کو بھی نزل فرمایا ہے اگر قرآن حفظ کرنا ضروری ہے تو اس حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ محافظِ قرآن کو بھی تشریف لائیا ہے تو لہذا یہ قرآن ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں کو روشن و منور کرتے ہوئے ان نننے نننے بچوں کے دلوں میں یہ قرآن کا نور ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمارا دل بھی روشن و منور ہو جاتا ہے کہ یہ نننے بچے ہیں جو صرف قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم سے لے کر والناس تک آپ کو صرف الفاظ با الفاظ نہیں سنائے گا بلکہ یہ حافظ آپ کو اس قرآن آیت کا مطلب بھی سمجھائے گا آپ کو آیت نمبر بھی بتائے گا آپ کو صفحہ نمبر بھی بتائے گا آپ کو اس کا ایڈریس بھی بتائے گا آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ آیت صفحے کی دائیں سٹھ پر ہے یا بائیں سٹھ پر ہے اور یہ حافظ آپ کو بتائے گا کہ اس صفحے میں کل آیت کتنے موجود ہیں نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت تشیو کا ایک راستہ ہے اس راستے کا نام سرات المستقیم ہے توجہ ہے ملت تشیو کا ایک نظریہ ہے ملت تشیو کا ایک حدف ہے وہ ہے سرات المستقیم یعنی علی اور محبان علی اے علی والو تمہارا راستہ سرات المستقیم ہے جو بنتا ہے اہلی بیعت و قرآن سے مل کر تمہارا راستہ بنتا ہے قرآن اہلی بیعت مل جائے تو سرات المستقیم بنتا ہے یہی نن 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 حافظ کرام ہے جو حدیث نبوی بھی یاد ہے قرآن کی آیتیں بھی یاد ہیں تو جہازا انن نن نن حافظین کس ماہور اور کس معاشرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بچے ہم نے کہی احران سے یا لبنان سے نہیں منگائے یہی بچے آپ کے گھر کے بچے ہیں ہمارے پاس ان میں سے یہ اعتزاز حسن اور ابو ذر شہرازی یہ آپ کے اسی سے اور کے بچے ہیں والدین جانتے ہیں کہ بچے جس وقت ہمارے پاس آپ نے دیئے تھے اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور اب ان کی کیا حالت ہے آپ کو بتائے گا کہ حفظ القرآن مارڈل ہائی سکول نے ان بچوں کو کیا کچھ بنا دیا ہے آپ میں نہیں بتاتا کہ ہم نے بچوں کو ایسا بنا دیا ہے نہیں بلکہ بچے خود کر کے دکھائیں گے کہ حفظ القرآن نے علماء کی سرپرستی میں ہماری کیا کچھ تربیت کر دی ہے یہ موطی جواہرات عام بندیں ہمیں نہیں دی بلکہ ان کا اثر جڑ کہاں ہے میں بتاؤں آپ کو ان کی اثر جڑ نجف العشرف میں اب موجود ہیں جن کا اسم گرامی سید علی حسین سستانی ہے جو کل شیان جہان کا مر جائے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جو اس دور میں تمام دنیا میں موجود پاک مقدسات کے محافظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مرجع جمان شیان جہان کے مرجع ہے مجتہد عالم ہے کہ وہاں سے نظر فرما کر انہوں نے ہم پر یہ کرم نظر فرمائی کہ ان کے وکیل علماء مفسر قرآن شیخ محسن علی نجحی نے اس ملت تشیعوں میں حفظ قرآن کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے جنہی اور جیسے سرزمین میں ایک حفظ القرآن کی بویات رکھی انہوں نے اپنے مختصر وقت میں بہت سارے حفظ ان کو قرآنیں بہت سارے نونحال بچوں کو حفظ قرآن بنا کر آج آپ کے حوالے کر دیئے ہیں ان میں سے بہت سارے بچے آپ سن چکے ہوں گے اور سنتے رہے بھی ہوں گے کہ بہت سارے جگہوں پر پاکستان کے کونے کونے میں وہ بچے جا کر پورام کرا کر واپس لائے ہیں انہوں نے اپنے محفظ ضمیر کو قرآن کے نور کو بکھا رہے ہیں لوگ ان کے سامنے اور دنیا سے یہ منوایا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ملنہ کا تشیعہ میں حافظ قرآن نہیں ہوتا منوایا ہے خود انہوں نے بھی مانا جو کہتے تھے کہ شیعہ کے ہاں حافظ نہیں ہوتا کون کہا اگر کوئی حافظ وقت اگر واقعی کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ شیعہ کے پاس ہے جن کو الفاظ بھی یاد ہے معنی بھی یاد ہے ایڈریس بھی یاد ہے مفہوم بھی یاد ہے حتیٰ کی قرآن کو کوئی سن نہیں پڑے گا بلکہ اشارے بھی آپ کو قرآن سنائے گا یہ حافظ شیعہ جس کو حافظ شیعہ کہا جاتا ہے یہ حافظ میں ختم کر رہتا ہوں اب اس حافظین کے مراحل جو اس پروڈرام کے مراحل ہیں پانچ مراحل ہوں گے اس مراحل کو آپ تک پہنچانے کے لئے آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لئے میں جناب حافظ آقا شہدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں آئیں آپ یہاں تشریف لاکر مومنین کے دلوں کو علوم قرآن نور قرآن سے روشن منور فرما سکے ان کے آمد کے لئے باوازی بلند صلوات باوازی بلند صلوات بلند صلوات باوازی بلند صلوات بلند صلوات اللہ محمد وآل محمد صلوات اور صلوات اگر پا جماعت پڑھ جائیں تو زیادہ سواب ملتا ہے مل کر صلوات پڑھ جائیں اللہ اللہم صلوات محمد بڑے مختصران ماشاء اللہ صاحب نے ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو ساری جیل بتائی بس میں پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ آج سے کئی سالوں پہلے ہم پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ شیعوں کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا یا آپ بھی اعتراض سنتے تھے یا قرآن یاد کرتے ہیں تو قرآن یاد ہوتا نہیں ہے شیعہ قرآن سمجھ نہیں سکتے شیعہ قرآن پڑھ نہیں سکتے شیعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے جب پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا لیکن عزیزان آج آپ کی اس محفل میں یہ ننمونے حفاظ کرام آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف قرآن مجید کو حفظ نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں چھٹی ساتھویں آٹھویں پھر صرف حفظ نہیں کرتے بلکہ ساتھ اس قرآن کو جس کو یہ یاد کرتے ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اس کا مفہوم ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں آج اس سہسائی وعد میں یہ آپ کی شہر کے بچے آپ ہی کے ملک کے بچے اس امام بارگاہ میں قرآن مجید پڑھ کر دنیا والوں کو یہ سمجھا دیں گے کہ وہ بندے جو کہتے ہیں شیعہ کو قرآن یاد نہیں ہوتا شیعہ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے شیعہ قرآن سمجھ نہیں سکتے شیعہ کو قرآن یاد نہیں ہوتا شیعہ کا دور دور تک قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے آج میں دعوت دیتا ہوں آج اس امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور ان بچوں کے قرآن کو سنیں ان بچوں کا قرآن پڑھنا اس کا ترجمہ سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے عالم اسلام میں جو بندے کہتے ہیں شیعہ مذہب کو قرآن یاد نہیں ہوتا میں بتلا دینا چاہتا ہوں شیعہ مذہب کسی ذہن کے تصورات اور خیالات کا نام نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کا نام ہے یہ نبی کے فرمان کا نام ہے بلکر سعوات پڑھیا اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے پانچ حصے ہیں کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے جس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ میں قرآن میں تقسیم ہو جائیں گے خط عثمان طہا کے یعنی سعودی عرب یا ایران میں جو ترتیب چلتی ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ بچے ابتدائی ہیں پانچ پاروں میں سے آپ کسی بھی آیت بولیں مثلا سورہ بکرہ کی آپ کے پر آیت نمبر 185 کی تلاوت کریں آپ کا ایک سوال ہوگا بچے انشاءاللہ اس کے دس جواب دیں گے بتائیں گے یہ آیت کس پارے میں ہے کس صورت میں ہے پھر صورت کا نام کیا ہے وہ صفحہ نمبر کیا ہے اس صفحے میں کتنی آیات ہیں کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں یہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے آیت پڑھنی ہے پانچ پاروں میں سے اور آپ نے کہنا ہے حافظ صاحب اس کی تلاوت ہم نے کی ہے ترجمہ آپ پڑھ کے سنا دیں آپ آیت کی تلاوت کریں انشاءاللہ یہ بچے اس کا ترجمہ کریں گے یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی ذہن میں جو بھی سوال ہے مثلا مفاہیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی تقویہ کے بارے میں آیت پڑھیں امیر المؤمنین علی ابن عبیط علیہ السلام کے بارے میں آیت پڑھیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جو پانچ پاروں کے اندر ہوا انشاءاللہ یہ بچے اس کا جواب دیں گے چوتھا مرحلہ یہ ہے اس مرحلے میں آپ نے بولنا نہیں ہے جو بندہ بولے گا اس کو جرمانہ لگ جائے گا آپ نے صرف میں آپ کے درمیان آؤں گا آپ نے مجھے اس صورت پر ہاتھ رکھنا یہ صورت میرے کان میں بتا دینی ہے نہ آپ بولنے گے نہ میں بولنے گا صرف یہ پانچ بچے بولنے گے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کس صورت پر ہاتھ رکھا یہ ہے چوتھا مرحلہ پانچوں مرحلہ اس سے بھی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس مرحلے میں مجھے صورت بھی نہیں بتانی آپ نے صرف مجھے آیت دکھا دینی ہے کہ مثلا آپ میرے کان میں کوئی آیت بتا دیتے ہیں یہ آیت پڑھیں تو یہ بچے وہ آیت بھی پڑھیں گے اس آیت کا صفحہ نمبر بھی بتائیں گے کس صورت میں یہ بھی بتائیں گے تو اگر آپ قرآن مجید سننے کے لئے ریڈی بیٹھے تو مل کر سروات پڑھیں گے یہ قرآن مجید آپ میں تقسیم ہو جائے گی پانچ باروں تک آپ نے پہلا مرحل ہے آیت نمبر کا نمبر کا پانچ باروں تکیم ساری بیٹھے پانچ باروں تکیم نمبر کا نمبر کا نمبر کا نمبر کا ایک پہلا مرلہ آیت نمبر کے پانچ باروں میں سے کسی بھی آیت نمبر بولیں کہ فلان صورت کی فلان آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ نمبر چار سورہ علی امران سورہ نمبر تین صفحہ نمبر چھا سٹھ سفی مکل آیات گیا رہا ہے ایک سو باتیس سے ایک سو بائیس سے ایک سو باتیس تک یہ آیت نمبر ایک سو ٹھائس ہے محمد وآلہ وآلہ aw了 وآلہ 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 موسیقی 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 سورة البقران نمر ایک سوق اتارا دماغ ادرس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نمر اتارا اس میں کل آیات ساتھ ہے آتمر ایک سو چوتیرہ سے لے کر آتمر ایک سو انیس تک یہ سب ایکی سیکلہ ستاعت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ الذین اللہ علمون لہو لا یقلمون اللہ اتاقین آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کا نمبر جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس میں لا رائب انفی آیت ایک سو ٹھارہ یہی ہے آیت کا نمبر نیچے لکھا ہوتا ہے بہت سو ٹھارہ موسیقی 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 سورہ آل عمران آیت ملک سو پینتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر چار سورہ آل عمران سورہ نمبر کے انصفہ نمبر اٹھا سر صفحے میں کل آیات آٹھ ایک سو اکٹالیس سے لے کر ایک سو اٹالیس تک یہ صفحے کی پانچوی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموتا الا باذن اللہ کتابا مؤجلا باوازے بلانتر صلوات پڑھی ابھی ہم بلا تاخیر اپنے اگلے مللے کی طرف بڑھتے ہیں اس مللے میں آپ کو تھوڑی زیانت کرنے پڑے گی آپ نے صرف اس آیت کو پڑھنا ہے کوئی آپ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ بچے آپ کو بتائیں کہ آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے اور کیونکہ یہ بچے ہیں ان میں سے جو ایک آپ کے سامنے ہیں حسن مصطفیٰ شرازی یہ بھی انہوں نے حفظ نہیں کیا صرف مدرسے میں گئے ہیں چیک کرنے کے لئے گئے ہیں تو ان کو ہم نے تشویق کے لیے آپ کے سامنے کھڑا کیا تو اس کی بھی حسنہ حفظائی کرنے کے لئے آخری بندے تک سارے سب کے ہاتھ بلان دونے چاہیے اور میرے ناروں کا جواب دینا ہے قرآن وہ کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے نارہ حیدری موسیقی 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 کیا جائے گا ساتھ جیم کے بارے میں نائرِ تکبیر نائرِ تکبیر اللہ علیہ وسلم نائرِ تکبیر نائرِ تکبیر امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو نیزے کے اوپر امام حسین ان کے سر متحرے میں قرآن کی تلاوت کی ہے آشیانِ حیدرِ کررار قاری قرآن کے سامنے موجود ہے حسین کے ماننے والوں دونوں ہاتھ پلند کر کے نائرِ تکبیر مزید پلند کر کے نائرِ تکبیر نائرِ رسالت نائرِ رسالت نائرِ حیدری نائرِ حیدری نائرِ حیدری یہ آواز قربلا مجاہے نائرِ حیدری حسینیات 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 جزیدیات بوازم الامسلوات نائرِ حسینیات مرحانیات مان کام منكم مریضاً او ولا صافر فعدد من ایام اخر نائرِ حسینیات 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 عرائِ حسینیات حسینیت حسین 30 حسینیات اللہ علیہ وسلم 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 اور حاج معلومات کے معلومات کے مہینوں میں ہیں پس اس میں نہ ہی گالی نکالنے چاہئے اور نہ ہی کوئی فیس کو فجور کرنا چاہئے اور نہ ہی کوئی جنگ کرنے چاہئے آیت کے جس میں طلاق کا حکم ہے مطلق انطلاق شاہد ایش طلاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وین آدم مطلق فان فاو فین اللہ سمیون علیم اگر تو انطلاق دینے کے ازم کالو تو پاس بے شاک جانو گیا طلب سنن والا جانن والا ہے سلامتر صلوات مطلق 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 صفہ بیئے اسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ عَلِ­تْمُ الَّذِينَ عَتَبَوا فی السِّبْتِ وَقُلْ مَلَمْ كُونُ ورُكِرِدًَا خَاسِ ٻالُلَّ things ٻٔا مرلہ تو بہت آسان ہے تو ہمارے دو زیزہ سوال کر رہے ہیں پیچھے والے جس کے ذیر میں جو سوال ہے وہ سوال کریں صرف آپ نے اس چیز کا نام لینا ہے حفظ اب اس چیز کے بارے میں آیت پڑھیں اور کچھ آیت نہیں آپ نے پڑھنی ہے آیت یہ پڑھیں گے ان کو شرمانا چاہیے زکاة کے بارے میں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسی اللہ الرحمن الرحیم واقعیم صلات وعط وفاد ورکعما اواقین نماز کام کردکات ادا کرارکو کالوالکسات اللہ الرحمن الرحیم حق اور باطل کے بارے میں حق اور باطل کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاتِ لِوَطَتْتُمُوا الْحَقَّ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حضرت عزیز علیہ السلام کی متعلق قرآن کی کس صورت میں کون سا واقعہ درج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو صفحہ نمبر ترتالیس اس میں کل آیا تین ہے آیت نمبر دوسر ستاغن سے لے کر آیت نمبر دوسر انسر تک اس صفحہ کی آخری آیت ہے صفحہ نمبر کون سا بتایا ہے ترتالیس صفحہ نمبر ترتالیس کی آخری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کل نزی مروا علی قریت وہی خوابیت علی عوشها قال امیان اس کا ذکر ہے لیکن پانچ پاروں میں نہیں ہے یہ پندرہ پارے میں ہے تو جب یہ پندرہ پارے میں پہنچیں گے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بن اسرائیل کے آج اقم الصلاة لدلوک الشمس الہو سق اللیل و قرآن الفجر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو جب سورج طبوع ہونے والا ہو پھر کب نماز قائم کرو جب سورج این مطابق اوپر آجائے اور پھر نماز قائم کرو جب سورج غروب ہونے والا ہو مرے آلہی آلہی آغاز صاحب کی آمد پر صلوات اللہم اللہم صلوات اللہم اللہم سورج این مطابق موسیقی موسیقی